نمشکار میں ہوں ستیشوارما پی پی نیز لائن کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ان لوگوں کی آواز کو اٹھایا جائے اور ستہ میں بیٹھے حکمرانوں چاہے وہ لوگتانتریک ہوں پرکریہ سے چنکے نیتا ہوں یا پھر نوکرشاہ ہوں ان کے سامنے ان لوگوں اپکشت لوگوں کی آواز اٹھانا جن کی آواز ابھی تک نکار کھانے میں توتی سمان بنی ہوئی ہے آج ہمارے ساتھ ہیں ہومگارڈ جمہو کشمیر ہومگارڈ کی پریزیجنٹ کملا شرمہ جی ان کے ویل فیر کے لیے کئی سالوں سے لگاتا لڑتی آ رہی ہیں اور ویڈنبنا دیکھئے یہ یوٹی بن گیا اگر چندگڑ یوٹی کی بات کریں دلی یوٹی کی بات کریں اور اگر ان کے سیلری کی بات کریں یا ان کے ایک پوزیشن اور پد کی بات کریں بہت بڑی کھائی ہیں ان دونوں کے بیٹ تینوں کے بیٹ آج ان سے ہم چرچہ کریں گے آپ احران ہوں گے کہ ان کو جمہو کشمیر میں یوٹی بننے کے بعد محض ستائیس سو روے ملتے ہیں اور جبکہ ان کی ڈیوٹی جو ہے سال میں ایک سو پچاس دن لی جاتی ہے ان کی ٹریننگ پولیس کی طرح ہے ان کا سب کام کاج پولیس کی طرح ہیں سرخدو یا شہر کے بیتری علاقے سب جگہ جب سرکشہ کی بات آتی ہے یہ ہومگارڈ کے لوگ ہومگارڈ کے جوان اس میں مہیلہ پوری سب اپنا پوری جدو جہد کر کے وہاں اپنا کام کرتے ہیں لیکن اپنے حقوں کے لیے آج یہ ایک لمبے عرصے سرکھوں پہتے ہیں حیرت کی بات ہے کہ ان کی اس دشاہ گروہ پردان منطرین نیرندر مدی دو ہزار ٹولہ میں بول چکے ہیں اور ان کی اور سے نئی دلی میں نیچے سے لے کے اوپر تک یہانی کی گرہ منطری پردان منطری راست پتی سب تک گوہر لگائی جا چکی ہے لیکن نا جانے پیچ کہاں فسے ہیں کہ ان کو ابھی تک ان کے حق نہیں مل رہے آئیے ہم سے بات کریں کہ میڈم آپ کا پی پی نیوز لائنج میں بہت سواگت ہے ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے ایک طرف ستائیس او روپے مہچ سیلری ہے اور اگر ہم بات کریں چندگڑ یوٹی کی وہاں قریب سنتالیس ازار دلی کی بات کریں ستائیس ازار یہ اتنا بڑا بھید اتنا بڑی کھائی کیوں ہے کیا کوئی پالیسی میں کمی ہے یا یہاں کی جو نوکر شاہی یا یہاں کا ایڈمیسیشن ہے گورنمنٹ ہے یہ ان کی طرف سے کی گئی چھوک ہے سر سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے چینل کا دنیاواد کروں گی کیونکہ آپ میڈیا ہی چوتھا ستامب ہے جو گریبوں کا مسیحہ بن کے میں سب سے پہلے میڈیا کوئی سلیوٹ کرتی ہوں کی جو ایک گریبوں کی دوی کچھی آواز جنتا تک اور ایڈمیسیشن تک پہنچاتے ہیں سر سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ اجاد ہندوستان کے اندر اگر گولام ہے آج بھی جمہو کشمیر کی ہوم گارڈ سب سے زیادہ جو اتی اچار ہو رہا وہ ان کے اوپر ہو رہا شوشن بدوہ مجدور سر آج دیکھو سر توہاروں کا دینہ آ رہا ہے نا تو ہمارے بچے بھی پوچھتے ہیں ہمارے ہوم گارڈ جوانوں کے آپ کا ہی ایک بندے نے کل سر سٹوری لکھی تھی بڑا ترسہ تھا اس کو آپ بھی دیکھو گے پڑے گئے جب وہ گھر ڈیوٹی سے گھر جاتے ہیں تو بولتے ہیں ہمارے بچے بھی بولتے ہیں کہ یہ توہار آ رہے ہیں تو پاپا آپ کو کب سیلری بیلے نکلا ہے وہ بولتا ہے بیلے نہیں نکلا بولتا ہے کب آپ کا بیلے نکلے گا ہم ایسے ہی رہیں گے وہ بولتے ہیں وہ پرمانیٹ ملاجہ ہم سیبک ہیں ہم سرکار کے سیبک ہیں کہ جب بھی ان کو کہیں بھی سر اب کرونا کالی دور کی بات کیا ہے کرونا کال تھا تو ہمارے لوگوں نے بڑ چڑھ کر کندے سے کندہ ملا کر ہم نے پردان منتری جی کا ساتھ دیا پوری ایڈمیسیشن کا دیا کیونکہ ہمارے پردان منتری جی اس وقت جہی بولتے تھے کہ ایک دوسرے کی رکشہ کرنی ہے ہم نے لوگوں نے سیلری لے کے سار کیا ہم نے بدھوڑ سیلری لکھنپور سے لے کے کپوڑا تک ہمارے لوگوں نے سر اتنی سیبا کی کندوں میں اٹھا تھا کہ سر جہاں بھی کووید سینٹر تھے جہاں پہ ہسپیٹل تھے جہاں پہ کوئی لکھنپور دعا جہاں پہ چیکی ہیں کچھ بھی ہم خود سر آپ نے بھی دیکھا گا گلی چوکے چوکر میں ہر جگہ پہ سکولوں میں ہر جگہ ہم نے بڑھ چڑھ تو کوئی کتا ہی نہیں بڑھتی سر تو پھر ہمارے ساتھ اتنا انجسٹریس کے ہوں سر اگر امنا جاترا ڈیوٹی آتی حج ڈیوٹی آتی آپ دیکھو امنا جاترا میں کتنا سلاب آیا سر میڈیا نے بھی ان لوگوں کا دکھایا جو ہائی فورسیں تھی لیکن سب سے زیادہ کام ہمارے لوگوں نے میں سر فوٹو دکھاؤں گی کندوں میں اٹھا تھے لاشوں کو لایا لوگوں کو لایا لیکن ان کی کسی میڈیا والے نے کسی لوگوں نے نیوز نہیں اٹھائی کیا بات تھی کیا وہ اس دیش کے باستی نہیں تھے وہ ہومگارڈ جوان کیا پولیس کے ساتھ جو دن رات ڈیوٹی کر رہے تھے کیا ان کی جندگی کے بارے میں سوچا سرکار نے کچھ نہیں ایک طرف گرہ منترالی یہ کہتا ہے کہ موڈل ہومگارڈ بنایا جائے گا چی سر ٹھیک ہے جب آپ کو ایک ستائیس کیا نام میں ستائیس سیلری میں آدمی ہیں تو میں سمجھتا ہوں آج کے جمانے میں اکیلہ آدمی روٹی اور پانی نہیں پی سکتا ہے روٹی نہیں کھا سکتا ہے اکیلہ آدمی اور پروار چلانا تو بڑی دور بات ہے اور ترالی ترالی سو لوگ آپ کے ہومگارڈ کے ابھی ٹیمپوریری ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے یہاں بھی بہت فریاد کی ہوگی یہاں پر حالانکہ آپ نے جیسے بتایا کہ پورورتی سرکار نے کچھ کوشش کی فارق ادلہ گئے وقت لیکن یہ پیچ کان فس ہے کون لوگ ہیں آپ کی تکلیف کو نہیں سمجھتے ان کو یہ سمجھ نہیں آتا جو بڑے بڑے نوکر شاہ پالیسی میکر بیٹھے ہیں کہ ستائیس اور پر آخر کیا ہوتے ہیں آج کے جوانے میں سر بہاں بہی اتنی مہنگائی کے دور میں صبح آپ منڈی جاؤ ایک ہزار کا نوڑ لے گا تو آپ سبجی اور دودھ دے ہمینی بچوں مہنگوں کا آتا ہے تو سر میں کہنا چاہتے ہوں بڑے بڑے لوگ جو بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں کہ میکن انڈیا ڈیسٹل انڈیا سمارٹ سیٹی سب کچھ ہے لوگوں کے پیڑ میں روٹی نہیں ہوگی تو اس سمارٹ سیٹی کو کیا کرنا آپ کے بیگ میں سر بک نہیں ہوگی تو اس سکول کا سمارٹ سیٹی کا ہم نے کیا کرنا بڑی بات یہ ہے نا جب آپ کے پاس پیس ہی نام پہ سر بہت فنڈس آتا ہوں ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم ہمیں نہیں پتہ وہ کہاں پہ جوز ہوتا ہے کہاں پہ جاتا ہے بڑی بڑی گاڑیاں بڑے بڑے ٹرینی سینٹر بڑا کچھ ہے سر ہم پولیس کے ساتھ شانہ وشانہ جیسے پولیس ٹریننگ کرتی ہے جیسے آپ نے پوچھا ٹریننگ سر بیسے ہی ہمارے لوگ بھی ٹریننگ کرتے ہیں چاہے وہ بیپن ٹریننگ ہے چاہے سر سر ڈجارسل مینجمنٹ کی یا چاہے کسی کی بھی ٹریننگ ہے ڈریل ٹریننگ جو بھی ہے ناگپور میں میں ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں سر ریسکیو کرنے کے لیے ریسکیو ٹریننگ کی فائر فائٹنگ کی فائر سروس کی ہر ٹریننگ سر دوسرے راجوں میں بھی جاتے ہیں ہاں سر تو بہاں ٹریننگ لینے کے لیے تو سر پھر بھی ہمارے ساتھ انجسٹس کے ہوں ہمیں ماننی ہے پردان مدری پر بڑا بروسہ تھا لیکن انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بشواس کا آپ یہ بتائیں یہاں بی جے پی چونکہ ستہ میں ڈلی میں بی جے پی ہے یہاں بھی کہا جاتا ہے چونکہ ایل جی ایڈمیسٹریشن ہے یہ ہومنیسٹری کے دین آتا ہے ہومنیسٹر ڈلی میں بی جے پی کے نیتے ہیں ہمیشہ بہت بڑے قداور نیتے ہیں کیا آپ نے کبھی یہاں جو بی جے پی کے نیتے ہیں پردیش رویندر رہنا ہے نرمل سنگھ ہے کاویندر گفتہ ہیں اور کئی نیتے ہیں بی جبی ان کو کبھی آپ نے اپروچ کیا اپنی دشواریوں کو لے کر سر میں جمہوں کا اپوزیشن سے لے کے تو ابھی جو ہماری چونکہ تو ہر بندے کے پاس گیا ہر منیسٹر ایم پی ایم ایل ایم ایل سی تک ان کے میر ڈیفٹی میر جو بھی ہے کوئی نہیں ہم نے شوڑا سر تو رویندر رہنا کے پاس بھی جاتے رہتے ہیں وہ بولتے رو جا آج کریں گے کل کریں گے کر رہے ہیں کیا بروسہ ان وہ کیا کہتے ہیں ان کو یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے ایک لمبے عرصے سے آپ لڑائی لڑ رہے ہیں وہ جنون مانگا یہ میں یہ سمجھ جاتا ہوں کی وہ کس طرح کا بروسہ دیا ہے رحمدر رہنا نے یا بی جے پی کا دوسرے نیتاؤں نے آپ کے جگہ ابھی تک کام نہیں بن پایا سر جب ان کے ڈیفٹی سی ایم تھے ہمارے بی جے پی کے ہم مون کے پاس بھی جاتے ہوں ہمارے لوگ ڈیفٹی سی ایم چاہے نیرمار سنگھ جی تھے چاہے کبھندر گوپتا جی تھے چلو کبھندر گوپتا جی تو بچارے رہی ایک مینہ لیکن وہ بات تو کرتے تھے کبھندر گوپتا جی میں نہیں بولتی جب بھی کروں آج بھی بات لیکن ہم نے نیرمار سنگھ کے گھر جا جا کے سر تھک گے انہوں نے جب کبھی ہمارے بارے میں بات ہی نہیں کی کیونکہ وہ ایک اتنے بڑے ڈیوٹی سی ایم تھے کرنا چاہتے تو تو بہت ہو جا سکتا تھا لیکن سر جو ہمیں پہلے بھی تھوڑا سا جے پہلے پانچ سو لپیا دیتے تھے سر سنوگے تو یہ بھی مہبوبا جی کی وجہ سے جو ہمیں ملا مہبوبا جی کو جب ان کی سرکار کی میں دو تین وار ملی پھر بھی اس نے اس نے جائی بولا کی مجھے نہیں پتا تھا کی اے آپ کو ریگلو ڈیوٹی نہیں دے رہی ہے کہ ان نیچے سے جو پرپوجل کیا اس نے بہی کیا سر ہاں اس نے بولا جیسے دروار دروار مو ہوں گے دوارے تو میں آپ ملنا میں اس کو جرور کروں گی یہ سب ہی آپ کے میڈیا والوں کو بھی پتا لیکن سارا دروار مو ہوتے ہی سرکار گر گئی جہاں سے ہمارا مسئلہ میں آپ کی بات سے سمجھ با رہا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے میں جو تو کہہ رہا ہوں کی اگر محبوبہ مفتیو کی چیمیں سر رہی ہیں انہوں نے اتنی بڑی بات کہی کہ میرے سنگیار میں معاملہ نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پولیس کا جو ٹاپ ایڈمیسٹریشن ہے اور پلس سٹیٹ کا جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے ان کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ ہی پیج پسے ہیں چونکہ پالیسی جو بھی ہوتی ہے بنتی ہے یا ایمپلیمنٹ ہوتی ہے یہ دو ہی جریعہ ہے یا تو جے کے پی کا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا پھر ہوم ڈپارٹمنٹ جی جی تو آپ کا ماننا یہ ہے کہ ان دونوں کی وجہ سے یہ کہینہ کے ارچنیں ابھی تک بنی ہوئی ہیں سر دو ہزار ٹھارہ میں ہمارے ڈی جی تھے دل بھاگ سنسر اوکے انہوں نے بہت اچھا پرپوزل بڑھایا بہت ہی اچھا کچھ باتیں چلو میں کہہ نہیں سکتی ہوں لیکن ابھی بھی جو ڈی جی پی ہیں لیکن اب وہ تو پورے پولیس کے ہوگے اس وقت ہمارے اے ڈی جی ہوم گار تھے ہاں تو ڈی جی تھے تب بھی وہ اوکے تو اب اس کے بعد آگے ہمارے ڈی جی انہوں نے بہت اچھا بنایا کہ پنجاب میں اگر پنجاب ہوم گارہ ان کو اتنا مل رہا تو میری جمہو گشمیر کی ہوم گار کو میں اس افیسر کو جو سارا ہمارے فیور میں بولے گا نا بنائے گا نا اس کو رات رات میں ہی ٹرانسفر ہوتی ہے جیسے وہ کے اندر جاتے ہیں فائل لے کے اسی مسئلے میں باہر آتے ہیں ٹرانسفر ہو جاتی ہے جو ابھی ہمارے چطربیدی صاحب تھے سارے تب تو ہم نے نے بڑھتی تھے جب انہوں نے بھی بانوز کیا بولا رات کو ان کی ٹرانسفر ہے تو جب دل باکسی سر سر جب بام بام بولے کا ٹائم تھا تب بھی آئی جی رہے تھے جی دو آئی جی تھے تب بھی انہوں نے بڑا اچھا پرپوچل بنایا ہمیں مشن نگر بلایا گلام نمیزاد صاحب کی سرکار تھی گلام نمیزاد نے بھی ان کو بلایا سارا جیسے ہی سار پندرہ آہ اس کو میٹنگ ہونی تھی تو رات کو ایدھر کرفل لگیا سارا مسئلہ ہی چوپڑ ہو گیا سرکاری بھی گر گئی تو ہم بھی سنگر میں فس گئر باپس آئیں میں بولتی کی جو ہمارے مسئلے میں بڑھائے گا اس کو تو فٹوڑا یہ کون یہ کون ادرشے طاقت ہے جو جکسی نہیں ہے اور آپ کے کان کو رکھا رہی ہے پھر اس کے بعد سارا آئے ہمارے اے گیا بی کے سنگ سر ان کا پرپوچل بھی دیکھنا سر ہمارے لئے بہت ہی اور انہوں نے بہت جد ہو جد لڑائی کی ہے سر وہ بھی پھر فائیس سرویس میں لگا دیتے ہیں اس میں جیل پولیس میں ہمارے سے ٹرانسفر کر دیتے ہیں اوکی ابھی آئے لوہیہ صاحب لوہیہ صاحب نے بھی اس میں بڑا سر سب سے پہلے تو میں لوہیہ صاحب کو ایک شردان جلیب دیوں گی اپنی ہومگار کی طرف سے جو چار مہینے رہے ہمارے چار پانچ مہینے میں لیکن انہوں نے بھی اچھا سر دیکھو عجوش مانکار تھے ہم نے نئی بنایا تھے کوئی سے ہی نہیں لیکن وہ لنک کروا کے بڑا کے اور ان کو پورا بینیفٹ دلانے کے لیے کر کے گئے ہے یہ بھی کوئی کوئی اور سر وہ چلے گئے انہوں نے اور بھی بڑے پرپوزل بنوائے تھے تو ان کی ٹرانسفر ہو گئی جیسے ہی انہوں نے بھی تھوڑا سا اس کو مسئلے کو آگے بڑھایا ہے جو ہمارا پرپوزل آگے تک تھوڑا لے گا نا میں بولتی کہ یہ ہوم گاڑ کے اندر کون سی ہوم ڈپارڈمنٹ کے اندر کون سی لابی بیٹھی ہوئی ہے کہ کیا راج ہے اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں وہ ہم نہیں جانتے ہم تو چھوٹے لوگ ہیں نا تو جی ہے تو نکالنا کس نے جو ہمارے نمائندے ہیں کس لیے ان کو ہم چونتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کی بات رکھو گے بورڑ کس لیے دیتے ہیں سار ان کو ہم کس لیے چونتے ہیں کہ آپ جاگے اسیمبلی کے اندر پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے اندر سر ہزار میں ہزار بار میں شور شرما کے پاس کوئی میں بولتی کتنی بار جب پہلے بھی ہمارے ہمارے شمشیر سنگھ مناسی راجیہ سبا کے ممبر ہیں ہم نے ہزاروں میں مرانڈر پتن کون سی ردی کی ٹوکری میں گئے ہوتے ہیں ہمیں کسی نے ہمارا بلا نہیں کیا کسی نے نہیں بلا کیا نہیں مجھے آپ ایک بہت ہے کمرہ شرما جی کی آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ڈی جی جو آئے یا ڈی جی آئے ہوم گارڈ پر پاری چاہے وہ لویا صاحب تھے اس سے پہلے جتنے ہی افسر آئے ایمان دلباک سنگھ جی اب بھول ڈی جی ہیں اگر یہ لوگ سب سپورٹی ہوئے آپ کے لیے رہے ہمیشہ مددگار رہے تو آخر یہ کون ان چیزوں کو روک کر رہا ہے کون آگے نہیں بڑھنے زیرا کیا ڈلی کا ہوم ڈیپارٹمنٹ میں کئی گھڑ بڑھی ہے یا یہاں بیٹھی نوکر شاہی کر رہی ہے آپ نے کچھ تو اندائی لگایا ہوگا کی اتنا لمبے سنگرش کے اندر کی آخر کون آپ کے کاموں کو ساکار نہیں ہونے زیرا سر میں سب سے پہلے جے کروں گی جب پرانیم مکھ جی ہمارے فائنس مینسٹر تھے نا سر میں ڈلی کے اندر ان کو ملی اور دیکھو سر ہم رات کو پارلیمنٹ لگی تھی وہ پارلیمنٹ سے آتے ہیں دو ڈائی بجے بھی ہمیں ٹائم دیتے ہیں میں ایسے لوگوں کا انہوں نے بڑی اچھی بات کہی بولتا بیٹے ہمارے کام ہے میں ہمیں پیسہ دینا ہاں سٹیٹ گورنمنٹ میں بلکل سٹیٹ گورنمنٹ نے آپ کے لیے لکھنا لیکن سٹیٹ گورنمنٹ نے آپ کے لیے کبھی لکھائی نہیں ہمیں اچھا سر میں پرتبہ پاتل جی کو ملی اچھا کمی سٹیٹ سے رہی ہماری سٹیٹ سے ہی رہی ہے سر جب بھی رہی پرتبہ پاتل جی ہماری جب راستپتی تھی سر میں ان کو ملی ان کی کوٹھی پہ راستپتی بھاوڑ میں انہوں نے بھی جے ہی بولا کہ ہم تو اس کے لیے تیار ہیں سونیا گاندی کو سر میں ملی گرداز ملی گرداز ساپ کو لکھا کہ ایک سٹیٹ ہے تو دو قنون کیا ہوں جب ان کو پرمنٹ کیا تو ان کو کیا ہوں گا سونیا گاندیا نے کہا سر اور ان کا لیٹر گیا جب ایم ایچے میں اس وقت ہمارے گرداز کے ایم ایس تھے تا ہوم سیکٹری تھے جو اس ٹائم کے انہوں نے بھی بڑے اچھے لیٹر لکھے کہ ان کو کرو لیکن سٹیٹ گورنمنٹ سر ان کا جواب دیتی نہیں دیکھو ہمارے ماننیا پردان منتری جی سر اب دو ہزار چودہ میں ادھمپور میں آئے بول کے گئے ہیں وہ اتنا سب بھی کو پتا ہے لیکن آٹھ سال ہوگے سر کیا جو وہ ادھر کے بیداز چڑھوں ہم مانتے ہیں ہم ماننیا پردان منتری جی نے پورا دیش دیکھنا ہے بی جی ہوں گے اپنا انہوں نے لیکن ان تک آواز کس نے پہنچانی تھی ان لوگوں نے پہنچانی پہنچانی تھی نا سر کبھی نہیں کسی غریب کے حق کے لیے ادھر جا کے بولتے ہوں گے بولتے ہوں گے اپنے پریواروں کے لیے اپنے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے کیا چاہیے ہمیں کیا دینا کیا نہیں اگر انہوں نے غریب کی بات ادھر تک کیوں میں بولتا ہوں کہ پردان منتری کبھی نہیں نہ کریں گے پردان منتری جرور کام کرتے تھے کیونکہ ان کو اپنا بادہ نوانہ آتا ہے لہاں لیکن انہوں نے نہیں پہنچائی سر سب سے بڑی سروچہ نیالیا کون ہے سپریم کورٹ سب سے بڑی انصاف کی درکار سپریم کورٹ سر وہ بھی ان کی سرکار میں آتا ہے آدر 2015 میں آگ کتنے سال ہو گیا سر سات سال اس کو بھی ہو گیا چلو ہم کہتے ہیں کہ سرکاروں نے ماننا نہیں ماننا کچھ سرکاروں کو اپنے ہوتے ہیں تب جو بولتے تھے تین سو ستر ہے ہم سپریم کورٹ کو نہیں مانتے ہم تین سو ستر ہے تو ہم نہیں مانتے جب سر تین سو ستر ٹوٹ جاتی پیلتی یہ ٹوٹ جاتی راتو رات نوٹ بندی ہو جاتی جی ایسٹی آ سکتا تو پھر جوٹی کا قانون ان کے اوپر کیوں لاغو کیا گیا انہوں نے ہومگارڈ کے اگر آپ نے جوٹی بنایا جب آپ بولتے ہیں جہاں بھی باشن کرتے ہیں بڑے 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 بولتے ہیں ایک ویدان ایک نشان ایک سب ویدان تو آج بھی ایک ویدان ایک نشان ایک میں آپ کے مجھے سننا چاہوں گا کی کیا کمپیریزن ہے آپ ستائی سو ڈلی سب سے بڑی یوٹی ہے نیشنل کیپیٹل ہے اس وہاں کتنی ہومگارڈ کو ملتی ہے سیلری مہینے کی اور چندگارڈ وہاں کتنی ملتی ہے یہ ایک بار بتائیں آپ سر جو چندگارڈ ہماری نیرس سٹیئر پنجابی ہے نا جی ادھر اگر جوٹی کے اندر شیالی ہزار پلاس ملتی ہے اوکے ساڑھے شیالی ہزار ملتی ہے جوٹی ہے ہمیں چلو باقی سرکاروں نے شوشن کیا جی بولتے تھے سب بھی لیکن کسی کو جی بولتے ہیں بیک ڈور انٹری ہے کسی کو کہ ہم تو سر بول نے سلیکٹ کیا برتھی ہوئے ہمارے لوگ ٹرینر لوگ ہیں انہوں نے ٹرینی کیا بے اپن کی ٹرینی کیا ہر چیز کی ٹرینی کیا ہمارے لوگ کو ہی بھونی ہیں بیک ڈور انٹری سے ہم تو یہ بھی کہتے ہیں مال دی جگر پھر بیک ڈور بھی ہوا تو کسی کی روجی روٹی جڑی ہے نا جی جی آپ پڑا تو نہیں کیا نہیں کیا میں تو اس حق میں بھی ہوں کہ اگر بیک ڈور کسی کو روجگار دیا تو اچھا کام کی ہے آپ اس کو تن کریں گے یہ کو اچھی بات تھوڑیا آپ کے ویشور پر ہم آتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ پہلی جو سرکار رہ رہی ہیں چاہے فارق عبداللہ کی رہی یا گلاب نبی آپ نے ذکر کیا تو کیا اس دور میں کچھ ہوا آپ مغاد کے لئے کچھ کام سر میں نے کہا بولا کی جب گلاب نبی ازاد صاحب نے پوری انہوں نے cd فائل بنائی اوکے بڑا اچھا بنائیا انہوں نے ہم ہی بلایا خود ہمارے آئی جی نوین اگر والتے ان کو بھی بلایا انہوں نے تین کیٹا گریہ بنا دی جو اٹھائیس سال کے اندر ہیں جو پینتیس کے اندر ہیں جو چالیس سی باب ہیں بڑا اچھا انہوں نے بنایا سارا بہی میں نے بولا نا بام بام بولے آیا جو سرکار گئے ہماری بدقسمت تھی جی تو غلام نبی ازاد چلے گئے پھر پارلیمنٹ میں پھر بھی انہوں نے ادھر سے بھی پھر جو سرکار آئی کچھ کیسے تھے کیسے انہوں نے نہیں کیا اس کے بعد سر جب اس کے پہلے ان کی فارق عبداللہ اس کی عمر عبداللہ کی سرکار تھی جی عمر عبداللہ صاحب نے ڈاکٹر میں ساری دویندہ رینہ صاحب تھے انہوں نے بھی ہمیں ملایا بات چیت ہوئی فارق عبداللہ صاحب بھی کرنا چاہتے تھے سر بھائی میں نے پہلے ہی بتا دیا نا فارق عمر عبداللہ صاحب نے جب جے پر پوچھل بنایا سارا گوش کیا سر جب وہ پیپر میں آتا ہے کہ ان کو دو ڈاکٹر کر دو سارا گوش آتا ہے ڈی جی خودہ صاحب انہوں سمنٹ کرتے ہیں جب سر دو ہفتہ داس دن بیٹیا تو آتا ان کا جو آگے ہی پرمیننٹ ان کو کنوارڈ کر دیا یہ کس کی ساجش ہے یہ ہوم ڈپرڈمنٹ کی ساجش ہے ہوم ڈپرڈمنٹ ہی ہمارا پیسہ سر جتنا بھی ڈیوٹی لائچ کر رہا وہ ہوم ڈپرڈمنٹ سینٹر اس کے لیے آج بھی بہت پیسہ دے رہی ہے سر عربو خربگا آج تک اتھری گاڑیاں لگیں ان کو چیسی نمبر نہیں لگے ہوتے ہیں ان کے نمبر نہیں لگاتے ہیں کس کے نام پہ کیا ہے کیا ہے کیا نہیں ان کی آٹیاں لگاؤ تو سر بہت بڑے گٹالے آپ کا کہنا مطلب یہ ہے کی اگر آپ تک آپ لوگوں کی تکلیف کو دیکھا اور اس کا کوئی حل کرنی کچھ کری وہ ڈاکٹر فارق حضرلہ نے کری جنہوں نے دو بٹالین پرمنٹ کی اور یہ بعد میں جب یہ کہا گیا دو بٹالین اور کھڑی کی جائیں تو چالاکی کے ساتھ اس کو ایس ڈی آر اپ کے روب میں تبجل کر دیا ہے ہاں تو سر جو ہمارے لوگ تھے ان کو انہوں نے آج دربدار کیا ہوا ہیں اگر ان کو نہیں کیا تھا آئے ہمارے سٹیڈ میں بھی چالی چالی پچاس پچاس ہزار سیلری ہوتی تھی اگر آپ نے ان کو کنورٹ کیا تو ان کو کیاں کیا میں بولتی نا پہلے بولتے تھے کہ ایک سٹیڈ جب ایک ویدان ایک نشان تھا جب تین سو ستر سے بھی پہلے ہم ایسے ہی تھے تو لیکن تین سو ستر ٹوٹنے کے بعد بھی آج بھی ہم بہی بوکت رہے ہیں ہمیں کیا ملا ہمیں تو کشنی نہ ملا ہمارے لوگوں کیونکہ سر اتنے ان کا پریوار سوسائیڈ کرنے پہ مجبور ہویا آج دیکھو مہنگا پہلے سر جے لوگ بچائرے نائٹ کو ڈیوٹی کرتے تھے جہاں کہیں دکانوں پہ کرونا سے جے بھی ان کا بیڑا گھر کو کوئی سبجی کی ریڑی کوئی کسی کی لگاتا تھا لیکن آج ان کا بہو بھی باندھ ہو گیا اور سر جو آپ سینڈ ہوئے لوگ بچائرے ان کو بریک دیتے ہیں ڈیس انگیز کیا گیا ان کو ایک ایک دو دو سال ہو رہا ان کو واقعی نہیں لیا اب انہوں نے کیونکہ جے ان کی کیا منچہ نئے لوگوں کو لگا رہا ہے ان کی جندگی خراب کیا اب ان کی بھی کرو تو آپ کا کہنا ہے یہ کہ ترتالیس سو قریب لوگ ہیں جو ابھی ٹیمپورل ریڈی ہیں اب سر ان میں سے بھی انہوں پندرہ سو لوگوں کو ڈیس انگیز کیا ہوا تیرہ سو پندرہ سو تین ہزار کے قریب ہے جو اس وقت ڈیوٹی کر رہے ہیں تو لیکن سر اب دیکھو ہماری آل انڈیا لیبل پر میٹی ہوئی دلی کے اندر پورے ہندوستان کی بہی کمپیرین کیا صرف ایک جمہو کشمیر سٹیڈ ہے جہاں پہ آپ ستائیس سو روپیہ دیتے ہو تو میں پورے ہندوستان کے اندر یہ ہی کریں گے اب جے لوگ جاگ چکا ہے وہ پرانا ہومگارڈ نہیں رہا سر میں آل انڈیا ہومگارڈ کی طرف سے بھی اپنے مانی پردھان منتری کو یہ ہی میسے ہی دوں گی سر اس کا پارلیمنٹ کے اندر قانون کہاں پہ بنتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر سنشودن کریے آپ اگر لیٹر نکال رہے ہیں پورے ہندوستان کو کی مارڈن ہومگارڈ بل لارہے ہم تو آپ پارلیمنٹ کے اندر سنشودن کریے پورے ہندوستان کے اندر کانس ٹیبل کا رجی کرمچاری کا درجہ دیجئے سینڈر کرمچاری اور سارا ہومگارڈ کب کی ہے ان سو شیالی سے اجاد ہوا ہمارے تو گورنگ ریجنوں تھی اتیحار کیا ہمیں کالنگ ریجنوں سے بھی جادہ کیا انہوں نے بھی تو کیا نا جب ان سو شیالی سے ہوں گا جب سر کوئی اسام رائیفل تھی تب ایک دو فورس تھی سر زیادہ تھی نہیں تھی تب ہومگارڈ کی انکو نے ازاد ہند فوج بنائی تھی سواشندر بوس نے اس وقت ہومگارڈ کی محلاؤں نے سر چائنا کے ساتھ انیس سو باسر میں جدھ لڑا ساریاں ڈال کے رائیفلیں لے کے جب جانس کی بھی کمی پڑ گئی تب بھی ہمارے ساتھ موڈی جی بھی بولتے ہیں ہمارے دیش کے پردان منتریاں ماننی ہیں پردان منتری جی بولتے ہیں بیٹی پڑھا بیٹی لکھاؤ یہ ہی دیش کی بیٹیاں آج موڈی جی سے گجارش کر رہے ہیں ماننی ہیں پردان منتری دیش کے اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں ہم یہ ہی کہنا چاہتے ہیں اگر پورے ہندوستان کے اندر سر آپ نے ایک بل ایک قانون سنشودر پارلیمنٹ کے اندر نہیں کیا یہ بہت بڑا سلاب آنے بڑا اب وہ ہندوستان جا گیا ہر کونے سے پورا ہندوستان کٹھا ہو گیا اس کے لیے ہم لڑے گے اور جو لڑائی شروع ہوگی جی جمو کشمیر سے ہی پہلا شروع ہوگی جہاں پہ اتنا پیاجاروں سے کہنا چاہوں گا چونکہ سب چیزیں ایک پرکریہ کے تیہ چلتی ہیں چونکہ یہ یو ٹی ہے چونکہ اگر محلے ڈلی بھی سنوائی کرے گی وہ پروسس چینل کرے گی لیفٹین گورنر ہیں چیز فیکٹری ہیں آپ اس افسر پر لیفٹین گورنر منوز سینہ سے کیا اپیل کرنا چاہیں گی تاکہ آپ کی بات وہ سنیں اور اس مسئلے کا حل نکل سکے سر میں تین بار ملی ہاں چیز صاحب کو سپریم کورٹ کے آڈرہ جو بھی کہا گے اس تھی میں نے دیئے ان کو سینہ صاحب کو ستیہ پالمالی کو مرمو صاحب کو جتنے بھی آئے ہیں سب اسے لیکن میں بات کریں سینہ صاحب کام کر رہے ہیں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں ہمیں دکھتا ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں اس برگار کے ہم بیان ان کے سنتے ہیں خود سکتا ہے کہ آپ کہیں اپیل کریں دیکھیں ان کو شاید لگے کہ یہ ایک ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم ہے ہم سمجھتے ہیں اگر ایک شب بھی بولا جائے تو ظلم بھی شاید چھوٹا لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ پرادی اپال یا چیف سیکٹری ڈی جی پی دل بات سنگھ تو چونکہ خود آپ کی پیرمی کر چکے ہیں اچھا پروزل بنا چکے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ ایک بار آپ ان سے بھی ایک بار کہہ کے دیکھیں کہ بھائی آج ہم کو مجبوری میں میڈیا کے سامنے جانا پڑھ رہا ہے ہم پھر بھی آپ سے فریاد کر رہے ہیں ہمارے مسئلے کو دلی پر ٹیک اپ کر رہی ہے اور جو موڈل ہم گارڈ کی بات ہے ہے اس میں شمار کر رہی ہے ہم تو سر ال جی صاحب سے تو روئی رکویسٹ کرتے ہیں ان سے رکویسٹ کر رہے ہیں ان سے ملے ہیں اسی لیے یہ ال جی صاحب خود جوپی سے آیا جوپی میں دیکھو جوگی جی کتنا اچھا کام کر رہا ہومگارڈ کے لیے سر ابھی ان کو ساڑھے تین تین لاکھے ایریئر ملا ہے جو جیتنے کے بعد اور جوگی جی نے ابھی آپ ان کا پڑھنا سر جوگی جی نے جو ہومگارڈ کو بینیفٹ دے رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں دے وائدیز اچھا سر ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہیں ہم اپنے چیف سیکٹری صاحب سے بھی ہمارے چیف سیکٹری صاحب کو statochnik jako ملا ہے mrbph separat ڈی واسم بیجے بھی اپنے ہمارے پور سیکٹری جیسے آرہے ہیں ق亦 کرتے ہیں جب بھی بھلا کرنے لاکہ لیں ایک ہمارے بچے بھی ان کو دعائیں دیں گے ہمارے جو بائی بہن سب ہی ان کو اگر ہم گاڑ کر رہا ہے تو آپ ہم گاڑ کے لیے لکھ کے دے دو خود LG جو ہے سیدھا سر ہم منترا کے اندھا ہاتے ہیں اور ہم کا جو ہے وہ ہے بھی LG صاحب کے پاس ہے تو LG صاحب کروانا چاہے تو ہمارا بائی آت کا سار کوئی تین ہزار بڑے لوگ بھی نہیں ہے تین چار ہزار کوئی زیادہ پبلک لوگ بھی نہیں ہے جوان بھی نہیں ہے تو ان کے لیے کوئی آپ کو زیادہ فنٹس کی کریٹ بھی کرنے کی ضرورت ہی ہے تو ہم جہیں منوش سینہ صاحب سے اور اپنے ماننی پردان منتری سے ماننی ہے گریہ منتری جی سے تو اپنے چیف سیکٹری صاحب سے اور میں اپنے ال جی صاحب سے دوبارہ ماننی ہے گریہ منتری جی سے بار بار اپنے منوش سینہ صاحب جو ہمارے ال جی ہیں ان سے جہی اپیل کریں گے سر میڈیا کے آگے بھی ہم آپ کے پاس بار بار پہنچ نہیں سکتے ہیں تو لیکن جمہو کشمیر کے ہوم گارڈ کے ساتھ جو اتی اچار ہو رہا ہے تو موڈی جی کا دو ہزار کا جو بادہ تھا وہ پورا کر جی ہے جہ ہنجہ بار رہا ہے واسطہ میں آپ کی جو تکلیف ہے ان کو شبدوں میں بیان ہی کر سکتے اور اور بڑا حرانگی ہوتی ہے جب ہم کمپیلیزن کرتے ہیں کہ چندی گھر یو ٹی میں ہوم گارڈ یہاں ستائیس سو وہاں سنتالیس ازار دلی میں ستائیس ازار یہاں ستائیس سو یہ واسطہ میں گھور امانوی ہے خیل آج آپ نے اپیل کیا پی پی نیوز لائن بھی اپیل کرتا ہے آہ ماننی اپراجہ پار منو سینہ صاحب سے اور تمام آتھارٹیس جو کنسرن امگارڈ کے مسئلوں کو دیکھتی ہیں وہ دیکھیں ان لوگوں کو بھی یہ ایک انسانیت کا بھی تقاجہ ہے اور برس و برس ہو گئے ان کو لڑتے ہوئے ان پہ کور کیجئے اگلے پھر یہ کارکر میں نئے مہمان سے ملیں گے پی پی نیوز لائن اور ستیش ورما کو دیں ازازت نمشکال